بیل گھاٹ تھانا چھیت انترگت پروانچل لنکس ایکسپریس سے انڈر پاس کے گھڑھے میں بیتے منگلوار کو ملی چودہ ورشی بچے کی لاش کے معاملے میں پولیس نے خلاصہ کیا ہے آستانی پولیس نے تین آروپی اب یکتوں کو گریفتار کر جیل بیج دیا ہے پولیس سے ملی جانکاری کے انصار پرانی رنجش کو لے کر آروپیوں نے چودہ ورشی بالک کو موت کے گھٹنا کو انجام دیا تھا گریفتار کیے گئے اب یکتوں کی پہچان نوین پتر انرجید کمار جیسنگ پتر رام شبد اور سنیل پتر انیرود نواسی ایک اونا کھڑ تھانا بیل گھاٹ جنپد گورک پور کے روپ میں ہوئی ہے اس سمند میں ایس پی ساؤس ویپل گمار شیرواستوں نے بتایا کہ مرتک کے پریجنوں سے ملی تحریر کے انصار آستانی تھانے میں تینوں آروپیوں کے خلاف مقدمہ پنجی کرت کیا گیا تھا آج انہیں گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ مرتک کے شریر پر گم بھیج چوٹ کے نشان ملے تھے گلہ دبانے کے بعد دم گھٹنے سے بچے کی موت ہوئی تھی گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں بیل گھاٹ تھانا پرباری نربہ نیرائنٹ سنگھ اوب نیرچک راکیش کمار سنگھ ہٹ کانس ٹیبل جیپرکاہ سنگھ کانس ٹیبل اکھن پرتاب سنگھ جیتینز یادہ اور شامل رہے اس سمند میں گورک پور نے اس سے بات کرتے ہوئے ایف پی ساؤت ویپل کمار شیروافتوں نے کہا تیرہ داری کوئی بالک کے ہتیا کی گئی تھی اس کی باڈی ملی تھی اور اس کے بعد تحقیقات کیا گیا جس میں تین ابھیکتوں پہ باشتوان نامجد کیا گیا تھا انہوں ابھیکتوں سے پوچھت آج کی گئی اور ان کو سادار پہ جیل بھیجا جا رہے ہیں ہتیا کا کچھ کاران پتا تھا اب وہ کاران تو اس کو مارا گیا تھا وہ گلے گردن پہ چھوٹ تھی اور اس کی کاران گلہ گھٹنے سے اس کے دم گھٹنے سے دیتے ہوئی تھی